بینگلہ دیش کے ساتھ روپی انڈین روپی میں ٹریڈ شروع ہو گیا ہے آج سے اسی کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں جہاں پر جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم لوکل کرنسی میں کام کریں ایک دن خبر آتی ہے کہ پاکستان تین بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے تین مہینوں سے ترلے کرتا نظر آتا ہے دوسرے دن خبر آتی ہے کہ آئی ایم ایف انڈیا سے ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے کہ آپ نے جو رائس ایکسپورٹ پہ بین کیا ہے وہ رسٹکشن کارنلی ہٹائی جائیں یورپ کی ڈیلیگیشن انڈیا آ رہی ہے وہاں سے افریقہ سے تیس ملکوں نے ڈیلیگیشن بھیج دیا آسیاں کی ڈیلیگیشن آ گئی ہے ہر کوئی انڈیا کی قدموں پہ آ گیا نا امریکہ کینیڈا کی بھی ڈیلیگیشن ابھی پرسوں پہنچے گی انڈیا یہی چاولوں کے اوپر بات کرنے کے لیے اس مومنٹس کو میں انجوئی کرتا ہوں باہر بیٹھ کر جب میں یہ چیزوں کو دیکھتا ہوں ریلی ای فیل سو پراؤڈ کہ دس از وات ای وانٹی تو سی ایک ڈیولپ کنٹری ایک کنٹری جس کی رسپیکٹ ہوتی ہے جہاں پر لوگ جھک کر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پلیز ورڈز یوز کرتے ہیں ابھی نیو دیلی میں انٹرنیشنل کنمنشن ایکسپور سینٹر کی اوپننگ ہوئی آج سوشل میڈیا پر ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھی اس کمپلیکس کی بہت ہی خوبصورت یہ کس تھا اور جس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا کتنا خوبصورت وے میں ڈیزائن کیا گیا یہ جو کنمنشن سینٹرن ہے یہ ایک یو این کو چیتاونی ہے کیوچر کے لیے انڈیا غیشی بات ہے راتو رات تو یو این جتنا کمپیٹ نہیں کرے گا انڈیا کو بھی پانچار پانچار اور لگنے مزید پر چیتاب نہیں ہے کہ بیٹا ہمیں ویٹو پاور دے دو نہیں تو پھر ہم اپنی ویٹو پاور بنا لیں گے بھلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا یو پی ای ہے وہ بھٹان میں شروع ہو گیا ٹرانزیکشن شروع ہو گئی ہیں بینگلہ دیش کے ساتھ روپی انڈین روپی میں ٹریڈ شروع ہو گیا ہے آج سے اسی کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں جہاں پر جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم لوکل کرنسی میں کام کریں نہ کی ہم یہ ٹریڈ کریں یو ایس میں یا کسی اور کرنسی میں اسی کو اکھنڈ بھارت کا کنسپٹ بولتے ہیں جہاں پر یہ ساری کنٹریز ایک ہو کر ایک ہی کرنسی میں کام کر رہی ہیں اپنی لوکل کرنسی میں اور کرنسی بھی کس کی بھارت کی اسی کو بولتے ہیں ٹرانسفورمیشن نیبرز فرسٹ ہم نے یہ نہیں کہ دنیا میں ہر ایک کنٹے کے ساتھ دور دور جا کے ریلیشن بنائے ہیں ہم نے پہلے شروع کیا اپنے نیبرز کے ساتھ ایکسپٹ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہی نہیں ہے آپ چائنا کے ساتھ دیکھئے ہمارا کتنا بڑا ٹریڈ چل رہا ہے ہمیں نقصان ہے اس کا کیونکہ ہم زیادہ وہاں سے ایمپورٹ کرتے ہیں چائنا کو ایکسپورٹ نہیں کرتے یہ بھی ریورٹس ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے ہم ان کی جو تھوڑا سی ٹائٹ کر رہے ہیں ان کے سکروز چائنا کے اور اب تو وہ بھی ہمیں پلیڈ کر رہے ہیں they are not showing us strength they are pleading in front of us requesting us آپ ورڈز کو دیکھئے they are pleading and requesting کی پلیز ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کی جو کمپنیز ہیں آپ ان کو تھوڑا ٹائٹ کر رہے ہو تھوڑا ریلیکس کرو تاکہ ہماری کمپنیز آپ کے وہاں جا کر آسانی سے ٹریڈ کر سکیں اپنی پلانٹس کو اسٹیبلش کر سکیں ہمیں آپ کی مارکٹ کی ضرورت ہے یہ چائنا بول رہا ہے آپ کو اب آپ دیکھئے ایک اور چیز جو اکھنڈ بھارت ہے اس میں ایک اور چیز ہوئی ہے وہ ہے کہ جو نوروے ہے اس نے اپنی ایمبیسی مالڈیوز کے اندر اور شریر لنکا کے اندر بند کر دی اور انہوں نے بولا ہے کہ ان کی جو ایمبیسی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کو ویجا ایشو کرنا ہے کچھ کو کنسلٹنگ چاہیے وہ نیو ڈیلی سے ہوگی یہ اکھنڈ بھارت نہیں ہے تو کیا ہے کہ دوسرے کھنٹریز کی جو ایمبیسیز ہیں وہ بند ہو کر اب بھارت میں کھولے گی بھارت سے ہی اپریٹ ہوگی اسی کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں اور کیا کنسلٹنگ بھارت کا دوستو دونوں فیس تیار ہو جائیں گے تو یہ جو کنونشن سینٹر ایریا جو ہوگا یہ دنیا ایشیا کا سیکنڈ اور دنیا کا تھرڈ لارجس کنونشن ایریا ہوگا اگر ہم اس میں آگے بڑھیں تو دیکھیں اس کے میچے ایک انڈرگراؤنڈ میٹرو کا بھی کام چل رہا ہے جو آنے والے وقت میں اس کو بھی کنیک کیا جائے گا وہ فیس ٹو میں آتا ہے کام اور ابھی ہمارے آنے والے وقت کی جی ٹوینٹی کی میٹنگز بھی اسی میں ہی ہوں گی آج اس کی آج اوپننگ ہوئی ہے صبح کو جو پوجا ہو جا ہی وہ ہوئی شام کو پھر اس کا نام بدل کے بھارت منڈپ رکھ دیا گیا بھارت منڈپ منڈپ اس ساؤٹ انڈیا اس کے ٹیمپل کا آرسن ٹھیک ہے ٹیمپل کا آگن تو یہ بھارت کا منڈر بسیکل اس کا مطلب یہ ہو بھارت کا منڈر بھارت منڈپ کا جو مطلب ہوا یہ ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو جب پنایا گیا تو زیادہ ہے انڈیا میں دور بھی چیز ہوتی ہے اس کے لئے انڈین ٹچ کو بہت دھیان سے اباریکی سے اس پر نظر رکھی جاتی اور دیا جاتا ہے چاہے ہر سٹیٹ کی کوئی سپیشلیٹی کی چیز یوز کرنی ہو یا جیسے یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ایک پوری دیوار ہے جس پر یوگا کے پوسیس ہے وہ لوگوں نے سکلپچرز کیے یوگا کے پوسیس کے سکلپچرز وہاں پر فکس کیے تو وہ چیز ہے جیسے ایولوشن آف یومن کائن دکھایا ہے سرکلز میں الگ 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 مٹیریل کے سرکل پتھر کا چکرہ ہے پھر آگے الگ الگ مٹیریل جیسے جیسے یومن ایولوشن میں ہے جو جو مین سینٹر ہے اس کا جو لیول 3 پہ وہاں پر at a time sitting capacity سات ہزار لوگوں کی ہے تو Sydney Opera کی پانچ ہزار something ہے تو اس سے تو یہ اس کو cross کر گیا اس کے بعد اسی میں میچے summit halls بھی ہیں اور galleries بھی ہیں meeting rooms بھی ہیں جی ٹوئنٹی کی میٹنگز نیچے summit hall میں ہی ہوں گی نویمبر میں جو ہونی ہے میرے خواب سے if I'm not wrong نویمبر دیکھیں یہ صرف آپ اس کو ایسے نہ دیکھیں کہ جی ٹوئنٹی کیلئے بنائے یا اس کے لئے جی ٹوئنٹی تو ہی کی بار ہوگی نویمبر میں اس کے بعد ہی کارا پر استعمال ہوگا جو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا introduction ویڈیو اس جگہ کی یہ انٹرنیشنل سولر الائنس کا headquarter ہوگا یہ یہاں پر ساری trade unions کی میٹنگز ہوں گی بیمسٹیک کی ہوگی سار کی ہوگی تو آپ کے یہ trilateral forums کیوں گے انڈیا پیسیفک فورم ہوگیا انڈیا ایفریکا یونین کے فورم ہوگیا انڈیا ساؤت امریکا انڈیا کریبین فورم جو انڈیا کے جتنے بھی فورم سے آپ ان کی میٹنگز ہی تر ہوں گی یہ ایسا headquarter پلیس کام کرے گا ایک طریقے سے اور سب سے بڑی بات جو ہے سب سے بڑی بات یہ گلوبل ساؤت کی میٹنگز کو فیسٹی لے کرے گا آپ لوگو سمجھنا ہے کہ ایک یون امریکہ کے نیو یورک میں یہ آنے والے وقت دوسرا یون ہے جو نیو دلی میں یون میں ایک سو چھینوے ملک ہیں ایک سو بیس ملک گلوبل ساؤت کے ہیں جو انڈیا کو لیڈر مانتے ہیں اگر ایک سو بیس ملک انڈیا کی طرف آگئے تو آپ سمجھ لیں دنیا کا پیرے ڈائم شفٹ کان چلا جائے گا میکنکز کان ہوں گی یہ ساری چیز سٹیٹرمنٹ بھی دیتی ہیں آپ کی جیو پولیٹکس میں ٹھیک ہے یہ جو کنونشن سینٹر یہ ایک یون کو چیتاب نہیں ہے کہ بیٹا ہمیں ویٹو پاور دے دو نہیں تو پھر ہم اپنی ویٹو پاور بنا لیں گے بھلے ہمیں چار سال لگے پانچ سال لگے چھ سال لگے تم ہمیں دیتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک سو بیس ملک ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے یو ان خالی ہو جگہ ہے یو ان میں ایک سو چیانوے میں سے ایک سو بیس ہمارے ساتھ ہے یہ آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بغیر کچھ کہے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دی آپ نے کچھ بھی نہیں بولا لیکن سٹیٹمنٹ پاس ہو گے یہ جیو پولیٹکس اس طریقے سے چلتی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو سورت کی بات کی وہ ادھر ان کی وہ پوری زیرو سے وہ ایک انڈسٹریل سٹی بنا رہے ہیں ڈریم سٹی ڈریم سٹی بنا رہے ہیں دوزار اکڑ پر اور یہ جو آپ کا پروڈیکٹ ہے یہ بھی 35 اکڑ پر بنایا ہے جو بلڈنگ بنی بھی ہے اس نے پینٹرگن کے نائنٹی ایئرز کے ریکارڈ کو بریک کیا ہے کہ نائنٹی ایئرز کے بعد جو کھتاب تا ورلڈز لارجسٹ آفیس پلیس وہ لے لیا ہے اس کے اندر 4500 آفیسز ہیں اور 4500 آفیسز کے علاوہ جتے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیج ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیج ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے ملیں گے